بیہار میں کچھ اسٹھانوں پر اگلے پانچ دنوں میں ہلکی سمدھیم بارس ہونے کی سمبابنہ ہے آئی ایم ڈی کے پرمانوان کے انسار بیہار میں مونسون کی سکریتہ کافی حد تک کمجور ہو گئی ہے اس بجہ سے بارس میں کچھ کمی آنے کے اثار ہیں ادھر بیہار میں دین کا تاپمان چڑھنے لگا ہے جھارکھن کے سٹے حصوں میں سمبار کو ہلکی بارس ہونے کا پرمانوان جاری کیا گیا ہے ربی بار کے صوبہ سے لے کر سام تک مجھا فرپور میں کیول ایک میلی لیٹر بارس ہوئی ہے سیس 37 جلوں میں ایک بھوند بھی بارس نہیں ہوئی حالانکہ بیہار میں کول آوسط بارس 199 میلی میٹر ہو چکی ہے جو سامانے سے تین فیصدی کم ہے آئی ایم ڈی ایکسپرٹ کی مانے تو اگر دین کے تاپمان سامانے سے کچھ زیادہ ہو رہا ہے تو تھنڈر اشٹروم کی گتیبیدیاں ایک بار پھر سے بڑھ سکتی ہے یعنی دین میں گرمی بٹنے کی سمحاب نہ جتائی گئی ہے اور اس دوران اگر ہوا تیج بہتی ہے تو آپ کو تیج ہوا کا جھوکہ ملنے والا ہے آئی ایم ڈی ریپورٹ کے انصار بیہار میں پوروی اور دکشنی پوروی ہوا لگتار چل رہی ہے موسم بیبھاگ کے انصار اب تک اتر بیہار میں اچھی بارس ریکارڈ درج کی گئی ہے وہیں دکشن بیہار میں پیچھا کرت کم بارس ہوئی ہے ان سب کے بیچ میں بھارتی موسم بیبھاگ یعنی کی آئی ایم ڈی کے تاجہ پوروانوان درے کیا ہے جس میں پردیس میں آندھی تپھان اور آکاسیے بجلے گرنے کی آسن کا جتائی گئی ہے آئی ایم ڈی کے بھائی گانی کی مانے تو اس دوران تیج ہوا کے ساتھ بارس ہونے کی سمحاب نہ جتائی گئی ہے لیکن کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں کی بارس نہیں ہو اور یہ خاص کر بیہار کا دکشن کا علاقہ ان علاقوں میں ایک بار پھر سے مونسون کمجور ہوتا دیکھ رہا ہے بیہار میں اندھنوں دکشنی پس میں مونسون سکریے ہے اس کے اثر سے پورے بیہار میں بارس ہو رہی ہے خاص کر اُتری بیہار میں اچھی بارس ریکارڈ درج کی گئی موسم بیگانکوں کی مانے تو بیہار میں آندھی تپھان کے ساتھ ٹھن کا یعنی کی اکاسی بیجلی گرنے کی سمحاب نہ ہے ایسے میں لوگوں کو سابدھان رہنے کی سلاحہ دی گئی ہے خاص کر کھیتے کسانی کرنے والوں کو بیسے سترک رہنے کی ضرورت پر جور دیا گیا ہے اکاسی بیجلی سے کسی طرح کے نقصان نہ ہو اس بات کھولے کا لگتار موسم بیبھاگ اور عبدہ پروندن بیبھاگ دونوں کے ساتھ ساتھ بیہار سرکار کچھلا پرساسن جو ہے وہ لگتار لوگوں کو سترک کر رہا ہے کہ بارس اور تیج جب بیجلی ہو تیج ہوا چل رہی ہو اس دوران جو ہے آپ کھیتوں میں نہ جائے ہو سکے تو پکے مکان میں رہیں موچھے پیڑ اور بیجلی کے کھموں کو بیچ میں کبھی نہ رکھیں بیہار میں درشن پشنی مونسون سکریہ ہونے کے ساتھ بیبھین حصوں میں لگتار بارس ہو رہی ہے اس دوران کئی جگہوں پہ اکاسی بیجلی گری ہے ٹھنکا کی چپیٹ میں آنے سے کئی لوگوں کی جان بھی چلی گئی ہے موسم بیبھاگ اور بیہار سرکار کے آبدہ پروندن بیبھاگ کی اور سلہ گتار لوگوں کو اس کو لے کر سچیت کیا جا رہا ہے اس کے اوپائے بتائی جا رہے ہیں بیہار میں چکربارتی ہوا اور ترفلائن ایک ہی اسطر پر سکریہ ہے بیہار اور جھارکن کے تیٹھ بڑھتی چھتروں میں چکربارتی ہوا کی سکریرتہ کی بات موسم بیبھاگ کی اور سے بتائی جا رہی ہے اس کے کم دواب کا چھتر بھی بنا ہے بیہار کی اتری حصے میں مدھیم بارس کے اثار جتائے گئے ہیں ساتھ ساتھ تیج ہوا اور بجرپات کے بھی اثار بتائے گئے ہیں سنبار یعنی کی آج سیمانچال اور عرریہ اور کسنگن میں بھاری بارس کھولے کر چھتابنی جاری کی گئی ہے اتر پورو کے جلو میں بھی ہو رہی بارس کے وجہ سے جیدہ ترنے دیاں افان پر ہے اب تو ریہائیسی علاقوں میں بھی باڑھ کا پانی گزنے لگا ہے اس دوران یہ بھی کہا گیا ہے کہ مانسون جتنی رفتار سے پہلے چل رہی تھی جتنا ایکٹیو تھا اس میں کمی دیکھنے کو ملی ہے یہی وہ کارن ہے کہ ایک بار پھر سے تاپمان میں بڑھوتری دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر تاپمان میں بڑھوتری ہوتی ہے تو ایک بار پھر سے آپ کو لوج ایسا احساس ہونے والا ہے موسیقی